سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی درس میں ہم بات کریں گے خان لقب کی کہ یہ لفظ خان کدھر سے آیا اور پاکستان میں اور اسپیشلی نوردن ایریاس کے لوگوں میں یہ خان کہاں سے آیا اچھا یہ چیز ہم نے ساؤتھ میں بھی دیکھی ہے ساؤتھ میں بھی ہمیں خان ملتے ہیں پاکستان کے ساؤتھ کی بات کر رہا ہوں اس طرح مختلف علاقوں میں بھی آپ دیکھیں ہندوستان وغیرہ میں خان کے آپ کو یہ ٹائٹلز ملتے ہیں سرنے ملتے ہیں یہ خان آیا کہاں سے تو جناب یہ ترک زبان کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ یا سب سے بڑا سردار یہ صرف منگول بادشاہوں کے لئے خاص طور پر استعمال ہوتا تھا لفظ خان اسی طرح خا خان اسی طرح خا گان اسی طرح خا غان اسی طرح اور مختلف تلفزوں سے اور لہجوں سے یہ بولا جاتا تھا خان کی بادشاہت یا ریاست کو خانیت یا خانات یا خا قانیت بولا جاتا تھا منگول بادشاہ تبو جن کا ٹائٹل چنگیز خان تھا جس کا مطلب ہے آفاقی بادشاہ یا کائناتی شہنشاہ یہ نام دنیا میں ایک اپنی ہی تاریخ چھوڑ گیا ہے چنگیز خان نے کچھ مغلوں کو ترخان لقب سے بھی نوازا تھا جس کا مطلب ہے سب سے بڑا خان خانوں کا خان یا خان خاناؤ یا خانوں کا سردار یہ منگولوں کا سب سے آلہ ترین خطاب تھا لفظ خان سب سے پہلے منگول ران خانات نے استعمال کیا تھا خان ہی کی کا مونس جو ہے وہ خاتون ہے تو اس لیے آپ نے بعض ڈراموں میں سپیشلی جو آج کل ترکی کے ڈرامے ارترو آ رہا ہے جسے ارتغرل آپ اردو میں کہتے ہیں اصل میں وہ ارترو ہے کیونکہ اس میں جو جی ہے وہ سوفٹ جی ہے تو اس لیے وہ جی پرونانس نہیں کیا جاتا لکھا جاتا ہے تو ارترو جو ہے ترکی زبان میں بولتے ہیں اور ارتغرل ارتو میں اس کو بولا جاتا ہے تو آپ نے سے کچھ لوگوں نے وہ ڈراما سیریز دیکھی بھی ہوگی اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں جس پر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ترک ہے کون کہاں سے آئے پھر ان کے اندر یہ جو وائٹ بیرڈز ہیں یہ کیا تھے کون تھے کیسے سٹارٹ ہوئے اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں اور چونکہ اب آپ کو تھوڑا بہت ایکسپوزر بھی ہو گیا اس لیے باتیں شاید آپ کو اور آسانی سے سمجھ میں آ جائیں بارال تو یہ جو چنگیز خان ہے اس نے کچھ مغلوں کو ترخان کا لقب دیا تھا جیسے میں نے آپ کو بتایا اور مؤنس جو ہے وہ خان کی کیا ہے خاتون تو اس ڈرامے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ سلزن ہاتون اچھا اب یہ ہے کہ ترکی میں خا نہیں بولا جاتا ان کا جو زبان ہے اس میں خا نہیں ہے تو اس لیے وہ بولتے تو خاتون ہیں لیکن کیونکہ ان کے بات سوفٹ خا ہے اس لیے وہ آپ کو سننے میں خاتون سنائی دیتا ہے تو اسی لیے وہ ہے خاتون دراصل اردو میں الفاظ طرح تلفظ سٹرونگ ہیں تو مؤنس جو ہے وہ خان کی کیا ہے خاتون اچھا اسی طرح ہمارے ہاں ایک اور ورڈ آپ نے دیکھا ہوگا اس پر کہ خانم یہ خان کی بیٹی کو خانم کہتے ہیں آپ سمجھ لیں فورٹین ہنڈرڈ سے پہلے یہ لفظ صرف سینٹرل ایشیا میں بولا جاتا تھا وہیں کا خاص لفظ تھا یہ مگر چنگیز خان کی جب افغانستان اس نے فتح کیا تو افغانستان میں بسنے والے لوگ خاص طور پر پشتونوں نے اس سر نیم کو اختیار کر لیا آج بھی آپ دیکھیں پشتونوں میں بڑا جو ہے وہ قومن نیم خان اچھا اس کے علاوہ ان کا دیکھا دیکھیں ہندوستان کی اور قوموں نے بھی خان کا ٹائٹل استعمال کرنا شروع کر دیا مغل دربار کی طرف سے یہ ٹائٹل ریاست کا عالی ترین ٹائٹل ہوتا تھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں